دیکھ کر کہا ہے کہ یہاں ایک کوئی پوجھنا ہے یہ انام تھا ہاتھ کھڑے کر کے بولے کس کو پوجھنا ہے ہاتھ کھڑے کریں دنیا کا واحد ملک ہے جو اللہ کو پوجھنے کے لیے اور اس کی قربانیاں کتنی ہیں ہساتے تھے جلسیاں یہ قربانیاں دتنیاں کچھ نہیں نا قربانیاں دتنیاں توحید واسطے ملک پاکستان دی بنیاد چھ جنادہ خون شامل ہے آج جشن ازادی دے نام دیتے جو ملک پاکستان چھو رہے ہیں میں ابھی ابھی یاسر شامل انٹرویو دیتا اور وہ واجے وجہ رہے ہیں شیط میں انہوں پیغام دیتا ہے ہیان ہاتھ مارتے واجے نہ وجہ ازادی دے موقع دیتے شہداد دینا بھی اللہ ابلی عزت و تقریم دی بات کرنی چاہی دیئے پاکستان دے محافظہ دی بات کرنی چاہی دیئے تو عزیزان ایمن لامہ مضمن الدین صاحب نے رونا دے رو پاکا نہیں بڑی محبت نہ جڑا ہے پروگرام رکھے آوے پاکستان دے عوام تیدار یانو پیغام دے نماز تے کہ ہم دنیا میں اس وزن کے ساتھ ہیں نہ تیرا پاکستان ہے نہ میرا پاکستان ہے یہ جرنل آسم منیر صاحب کا جو نعرہ ہے یہ پوری قوم کا نعرہ ہے نہ تیرا پاکستان نہ میرا پاکستان یہ ہمارا پاکستان ہے بولو ہاتھ کڑے کر کے بولنا یہ کس کا پاکستان ہے آپ سب کی آواز ایک جیسی آئے گی نا تو یہ پیغام جائے گا پوری دنیا کو کہ مفقر پاکستان لامہ محمد اقبال اور لامہ عیسان لئی زہیر کے شہر سے یہ پیغام آیا ہے کہ ہم اس پاکستان کے رہنے والے ہیں جس شہر میں ہمارے لامہ اقبال اس زمین کے فرزند نے یہ مفقر پاکستان کا لکب پایا کہ پاکستان کا تصور پیش کیا آج وہ سیالکوٹی کہہ رہے ہیں نہ تیرا پاکستان ہے نہ میرا پاکستان ہے ہاتھ کھڑے کر کے کہیں یہ ہمارا پاکستان ہے سب ہی بولیں ذرا مل کے یہ اچھا چلو میں تھوڑی سی آپ کو رہ دیتا ہوں جن کو پاکستان میں آ کر یہ خوشی ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ نہیں ملے آج تک صفائیاں دے رہے ہیں ہندوستان میں ہم پاکستان آگے تو اچھے رہے اور لامہ اقبال کے خواب کی تبیر پاکستان تو آپ اگر سیالکوٹی ہے نا تو لامہ اقبال کی روح کو تشکین پہنچے اونچی آواز سے کہیں نہ تیرا پاکستان ہے نہ میرا پاکستان ہے نعرہ ایک ہی چلے گا یہ ہمارا پاکستان ہے آپ بولیں یہ ذرا ماں کے دودھ کی طاقت سے پتا چلے سیالکوٹ کے قلعے سے یہ آواز قلعوں سے تو آواز نکلتی لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر گون جاتا تھا خیبر کے قلعے میں نعرہ تکبیر گون جا آج اس قلعے میں آپ کی آواز گون جائے سنیے ذرا گونج پہ جائے پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا ساری کائنات کے مسلمانوں سے رشتہ کیا ہاں ملک پیار سے اور شہدائے پاکستان سے رشتہ کیا نامہ اقبال سے رشتہ کیا قیدی آدم سے رشتہ کیا ساجد میر سے رشتہ کیا یہی ہمارا پیغام ہے سنیے یہ اللہ کا انام جو لکھا ہے لفظ میں نے اس پہ ہی گفتگو کرنی ہے اور لوگوں کو سمجھانا ہے کہ اللہ کے لیے پاکستان کے لیے کٹھے ہو جائے پاکستان کی بقا کے لیے کٹھے ہو جائے اس انام کی توہین نہ کریں پاکستان اہوے نہیں بڑیا مناب جی ساڑے بزرگاں نے بڑیاں کربانیاں دے کے پاکستان بنایا ہے کلم ہوئے سر کلمہ ٹوٹیاں سینے دے ویچے بلما ٹوٹیاں عزت دیے سے ٹینی نالوں عزرہ بانوں سلمہ ٹوٹیاں پھر جا گئے موقع بنیاں پاکستان کوئی سوکھا بنیاں مسلمانوں ارض کرنا چاہ رہے آمیں پاکستان بنیاں کربانیاں نہ بنیاں میں کتنے مسلمان شہید ہوئے کتنی عورتوں شہید ہوگیاں میں پیسلا بعد سمنہ بعد تغریق کر رہے آسا اوہ تے کہ بڑی جی امامی نو بزارچ کھڑا کر لیاں وے پتر میں جلسہ سنکے آئیے تیرہوں تو شیر پڑ رہے آسا کلم ہوئے سر کلمہ ٹوٹیاں سینے دے ویچے بلما ٹوٹیاں عزت دیے سے ٹینی نالوں عزرہ بانوں سلمہ ٹوٹیاں پھر جا گئے موقع بنیاں پاکستان کوئی سوکھا بنیاں پاکستان کوئی سوکھانی بنیاں آن دی پتر میں اکھانا وے کے آؤ میریا جوان سے ہیلیاں نہیں خوان چھالا مار دیتیاں پھو تر کے بار آگے انہاں لڑکیاں تے لڑکیاں نو کیا پتاوے گلہ تے پرچم لاکے گلیاں بزاراں چے مری دے ماروڑ لہور دے ماروڑ تے سیال کوڑ دے چوکان دے اندر اپنے جسم دی نمیش کر کے جس نے ازادی دا کیا پیغام دے دے جے کیسی اپنیاں نہ بیٹیاں دیاں لاشاں تے ڈانز کرنے پہیاں پھنا بیٹیاں نہیں اس تاں بچانواستے پاکستان بنانواستے پوان چھالا مار دیتیاں میں کسوال تغریر کر رہے آزاں ایک بابا کھڑا ہو گیاں اندہ پتر میں باپ وڈیا وے کھڑا ہو میں دادہ وڈیا وے کھڑا ہو میں تایا وڈیا وے کھڑا ہو میں ککرتے چڑھ کے جان بچائی ایتھے کجران لے دے بختے ملے چک باٹ بابا کھڑا ہو گیا ہو باٹ برادری دا ہو اندہ مولوی جی ساڑا سات میل کافلہ سی ادا دی دا ہو تے جڑے والے ہندوستان میں چوانسی پاکستان آرے ساں اے چار میل ساڑا کافلہ وڈیا گیا تے لاغو خون دی نیر واغ دی سی جمیں لاما مزمن دین کہہ رہے سی کہ دریاؤں دے رانگ شروف ہو گئے انہاں لوکانوں کیاں پتا پاکستان کی میں بنیا میں جنہاں پاٹیاں پینٹاں تے ڈانس کر کے سارا چودہ گستی رات گزار دیتی تے سارا دن گزار دیتا ہو انہاں نیلا ہمائنہاں لہراج انہاں لگا مولوی جی چار میل دا کافلہ وڈیا گیا ہو تے میں اپنیاں جوان پہنانوں آکھیاں پہنوں جدو میں نارا تکبیر مارا ہوں تے تساندرے آج چھار مار دینی ہے اوہ بھی پرہا سی تے آج دے بھی پرہا نہیں اپنیاں پہنان دیاں مہندیاں کھڑیاں کر کے لڑکیاں نو کہندنے میری یہ پہنان دے سامنے ٹوری کی زمدہ ڈانس کرنے تاکہ میری یہ پہنان وے کے آکن میرے پرہا دی یاری کسے نسلی نچن والے دے نہ آلے مگر عزیزہ نے من عرض کرنا چاہ رہے آمیں جنانے زادیاں جنابیا لہتے نو لے کے دیتیانے کچھ نہ والے چھے بابا باتھا جے بھی زندہ ہے آندہ مولوی جی میں جوان پہنانو کہاں عزتہ بچا لے آجے پاکستان بنان ہواستے تسی دریاء چھال مار دینی کوئی ظالم تاڑی عزت نو داگ دار نہ کرے کہندہ جوان پہنانے دریاء مچے چھالا مار دی تیاں میرا سنیے سنیے ذرا دیان سے عرض کرنا چاہ رہے آمیں مسلمانوں دنیاں دیتے کوئی ہام دنیاں دی بات نہیں کر رہے آؤ مہوان دے سامنے تیاں دیاں اس تاں تار تار کی تیاں گئی آؤ عورتان دیاں چھاتیاں کٹ گے نیزیاں تے برشیاں تے ٹانگ دی تیاں تے باپ دے سامنے تیاں دے نبی عزت دے جنازے نکالے باپ دے سامنے تیاں دیاں اس تاں اٹھیاں گئی آؤ چودہ آگست انیس سو سلطہ لی دا دین کوئی ہام نہیں جدہ ہندوستان تے پاکستان دی وانڈوئی انگریز نے پاکستان منڈیاں تے پنجاب ادا ادھر کرتا مکان چھڑے تے آٹاں چھڑیاں میرا دادا عمر سر تے چلے آؤ لاہور آیا رات دے پارے ویچے تے را ویچے سنے آجے پاکستان بنان لی کٹیاں کربانیاں میرا دادا منو کہندازی پتر اسی بوڑ دے پتیاں چے نمک باں کے کھا داو سارے راہ کھانواز تے کوجنا لبی آؤ تے پیدل سبر کر کے لاہور پہنچے پجڑے پجڑے ساڑی ایک لڑی مکان بنا دیا ہی عمر گزار دی تے پاکستان چے ناچ ٹاکرنوالے آنو چودہ گستے پہ گاں میں کٹاڑے وڈیاں خاندان چھڑے پہنا ادھر رہ گیاں پر آئے در آگے آجے کرتار پر دے باڈرتے جا کے ہوئے ادھر پہنا آنکے پر آنو مل دیئے پہن سیخ جام دی پہی ہندو جام دی پہیے پر آ مسلمان بچے جام دا پہ آوے ادھر پہا رہ گئے ادھر پہنا آگیاں ادھر پہا سیخ تھے ہندو جام دا پہ آوے ادھر پہنا مسلمان بچے جمینے میں سوال کرنے اس جشنِ ازادی والے دن تینوں حکتہ نہیں دنیا چھے پہنا کمیں ویراتوں بھی چھڑ گیاں کمیں ماں پہ آنکے اولاد بھی چھڑ گئے ویراتوں بھی چھڑنے کیا ہوں دا کیا ہوں دی ماں جبراہ دی جا جانے بین حمدہ دے جا جانے بین حسین دے جنا پہنا دے ویر بچڑنے میں شیر پڑنا ہوں نشاء اللہ بچڑن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نہ مانیاں بینا جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا وہ سب پردے سی وطنی آئے اجدہ دے نیسی پہنا دے ویر جدا ہوگے اجدہ دے نیسی ماما دے لال جدا ہوگے اس واسطے جشنِ ازادی منانی ہے تے نفل پڑھ کے مناؤں جشنِ ازادی منانی ہے قرآن پڑھ کے مناؤں جشنِ ازادی منانی ہے تے شہدانوں خراجے تحسین پیش کر کے مناؤں مگر عزیزانِ من حدان گھستنوں جڑا پاکستان بنے آزی قدہ مطلب سی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب ان نوجوانوں سمیں پوچھتا ہوں اپنے چاند مکھن ملائیاں فیس بک مادل ٹویٹر مادل نابیال لائکی مادل سنیک مادل مسینجر مادل یہ ٹک ٹاک مادل بچوں سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ لڑکیوں کے ساتھ نابیالاو کھڑیوں کے پرچم پڑھ کے ڈانس کر کے ویڈیو فلم بنا کر یہ فیس بک کی زیند بنا کر واگا بادر اور جناب گنڈا سنگ بادر پہ جا کے لڑکیوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر سیٹیاں مار کر نابیالاو یہ کس کو پیغام دیتے ہو کہ یہ جیسا ہندوستان ویسا پاکستان یہ کیا پیغام دیا تم نے ادھر والے کہاں کہتے ہوں گے اس پاکستان کے لئے وی لکھ بندہ شہید ہو گیا ایسے لباس واسطے پنا بیالاو وی لکھ بندہ شہید ہو گیا ایسے یہاں مہندین واسطے وی لکھ بندہ شہید ہو گیا ایسے یہاں شادین واسطے وی لکھ بندہ شہید ہو گیا ایسے مسلمان واسطے کہہ دے آدم نے نعرہ ماریا سی کہ پاکستان چے ہر ایک نو اپنی ازادی نا زندگی گزارندہ حق کا سلوئے گا آج پاکستان دیا میں سینکڑوں مزدان سیالکوٹ چے تالے رگے وخوا سکتائیں سیل ہوئی یا وخوا سکتائیں لاہور چے سیل ہوئی یا وخوا سکتائیں یہ مسئلہ کہتا اس کی مسجد نہیں بنے گی وہ کہتا اس کی مسجد نہیں بنے گی یہ لامہ اقبال اور قید اعظم کا پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ قید اعظم کا پہلا جو خطاب تھا انہوں نے کہا تھا تم آزاد ملک میں آگے ہو اپنی اپنی عبادت گاہوں میں اپنی اپنی عبادت کرو میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ مضم لدین صاحب اور یہ نامہ جناب جی ڈاکٹر عبدالعفیز مذر صاحب پروفیسر مطی اور امان صاحب سیالکوٹ کی مستوں کا وزر کریں کتنی مستوں پر سٹے لگے ہوئے ہیں بتائیں پاکستان میں جب ازادی ملی تھی قائد کا نورہ تھا کہ اپنی اپنی مسجد بنا کر اپنی اپنی عبادت گاہ میں عبادت کرو میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے مسلمان بیٹھے ہیں کی اجازت نہیں یہ فرقہ برسٹی والوں کی اپنی اپنی چدرہ ہٹ ہے جو فرقہ زیادہ ہے وہ کہتا ہے یہ پاکستان میرا ہے میں مولویہ پہ پوچھتا ہوں کیا پاکستان بنا تھا تمہارے بڑوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ صرف ایک فرقہ کی یہاں مسجد ہوگی اور کسی کی مسجد نہیں ہوگی یہ نعرہ لگا کر پاکستان نہیں بناتا پاکستان بناتا کہ یہ سب کا پاکستان ہے یہاں سارے عباد رہیں گے مگر اقتدارِ آلہ کا مالک خدا رہے گا یہ تھا پاکستان مگر آج کتنے مسلمان میری یہ بات سن رہے ہیں یہ نیٹ پہ پوری دنیا پہ چلے جانی ہیں آپ ایمان سے بتائیں مولوی ایک دوسرے کو مسجد بنانے دیتے ہیں یاسر شامی میں سوال کر رہے ہیں اسی انٹرویئچے کہ مولوی جی ایک قوم بننا ہے پاکستان کٹھا آجے اس نعرہ تھے ہمارا پاکستان مولوی بھی کٹھے ہو سکتے یہ امن کمیٹی میں کٹھے ہو جاتے ہیں مگر اپنے اپنے ممبر پہ جا کے کہتے ہیں بس بھی ادھر بیٹھنا ہماری مجبوری تھی یہ منعفقت نہیں دور کیا ہے آؤ ہم اعلان کرتے ہیں ہماری مستوں کے دروازے سب کے لئے کھلے ہیں تقریر بھی کرو خطاب بھی کرو مگر اپنی مستوں کے دروازے بھی کھولیں ہم بھی جا کر خطاب کرتے ہیں جس کا حق ہوگا لوگ اس کو اکسٹ کر لیں گے ہماری محضر میں جو بھی نماز پڑھنے آتا ہے یہ عیدگاہ میں جلسہ گلے دنوں گا تمام مسالک کے لوگوں نے خطاب کیا عیدگاہ میں کیوں جی ادھر خطم نبوت پہ جلسہ ہوا بھئی آپ کیوں نہیں کرتے وہ ہماری مجبوری ہے سنیے یہ عوام دیکھتی ہے اب عوام بہت بیدار ہو چکی اس کو شعور آ چکا ہے اب کسی مولوی کے گھر کی یہ لونڈی نہیں عوام رہی کہ ہمارے مولوی نے جو کہا ہے لامہ ظہیر نے کہا تھا کہ یہ صدی قرآن و سنت کی صدی ہے یہ صدی اللہ رسول کے ماننے والوں کی صدی ہے اور میں بھی تمہیں پیغام دیتا ہوں پاکستان کے آئین میں لکھا ہے اقتدار اللہ کا مالک اللہ ہے اور اس کا سپریم آئین قرآن و سنت ہے بولیں سپریم آئین کیا ہے ہاتھ کھڑے کر کے بولیں قرآن و سنت ہے مگر میں ان بچوں سے پوچھوں میرا ایمان سے بتائیں یہ پاکستان میں قرآن و سنت کے مطابق جشن مناتے ہو جب نعرہ آتا ہے جی مرم آگے نے چپ کر جو جی چپ کر جو شادیاں نہیں کر لیا ہوں جی مرم آگے نے جناب جی پوچھ جا گانا نہیں لگنا اچھا جی مرم آگے نہیں انہیں انجنی کرنا ہوں میں سوال کرنا ہوں انہیں مرم مجھے مکے نہیں تے تُسا کیڑا ڈان چھڑے ہے اپنے کول دے مطابقی رہ لو اپنی زبان دے مطابقی رہ لو سنیے ہم تو مہرم میں جو بھی کام کرتے ہیں رسول اللہ سے پوچھ کے کرتے ہیں ہمارا مہینہ کوئی بھی ہو ہم مہینے اور دنہ پر مطاج نہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطاج ہیں آتھ کھڑے کر کے بولیں کس کے مطاج ہیں اللہ رسول کے فرمان کے مطاج ہیں مسبر کھینچ و نقشہ جس میں اتنی سپائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر کردن جکائی ہو اور ذرا سنیاں اتنے بیٹھے ہیں میرے جتنے چاند مکھن ملائی اوے بولو تھکے تھنی جی میرے چاند ماشاءاللہ بڑی محبت نہ کھڑے دروازیاں دے اندر پورا حال فل لے اور میں صدقے جاماں تسی جنی محبت نہ سن رہے جے لپس سنیے ذرا دیان سے میرے کملی والے محبوب نماننے والوں جو جشن دے نانو تے پورے پاکستان دیاں سڑکان دے ہوئے آئے میں آخری باسنا کے اجازت چاوانگا ہوں حضرت انواز سرسول مقامیں کربلہ تے نہیں جدو امام عالی مقام میدانے کربلہ دے اندر نہیں سگدہ زہنب نے وکھے آئے آباز دے بازو کٹے ہوئے نہیں کھون محمد علیہ شاہ پہ آئے کاسمو آباز علیہ شاہ پہ آئے سنیے محرم کا کیا پیغامیں حضرت انواز سرسول جڑھولے کربلہ دے میدان چنے حرمایا میری بہن جان لیے میں کاؤں ناؤں میری بہن جان لیے میں کاؤں ناؤں حرمایا ارض کرنا چاہ رہے ہیں بھائی افضل سارم سا بیٹھے نہیں مولنا کاری زہد اقبال کالو صاحب دے بیٹھے آتار مان صوفی عبدالعزیز صاحب دا پوترہ عبدالرمان صاحب یہ جنے دوست آئے میں سب کو مخاطف کر کے کہنے لگا جتنے میرے چان بیٹھے ہیں میں لفظ کہنے لگاں ذرا گوھر سے سنیے حضرت ایمان علی مقام دے نانا پاک نو ماننے والا کربلہ دی دس محرم دی رات ہوئے تے سیدہ پیغام اپنی پہن نوئے میری بہن جاننی ہے میں کونہ ہاں میرے بھائی جان میں جاننی ہے میری امی فاطمہ دا لکھتے جگریں میرے نانا رسول دا دوترہ میں میری پہن فسواستے جوان کی تائیں میری بیٹی سکینہ تسی بھی آجو سکدہ شہر بانو تسی بھی آجو میری پہن زینب تسی بھی آجو میرے نبی دا نواصہ کی کہہ رہے آوے میری بہن کل جدو ویر دی لاشوے کھیں بے گھورو کفن بھار نہ نکلیں بے گھورو کفن لاشوے کے بے پردہ بھار نہ نکلیں خیمیاں دے اندروں بھار نہ آمیں کتے دنیا چے نامت تک کوئی لاج نہ لادہوے کہ جدی ماں فاطمہ دے کفن دے گہر دی نظر نہیں پئی آجو دی تھی بے پردہ بزار چاگی ہے میری امی فاطمہ دا جنازہ رات دے اندرے چے گیا سی وہ دے کفن دے گہر دی نظر نہیں پئی ہاں بھائی جان جاننی ہے جدو دنیا دے لوگو سنو ذرا تیانن میں پردہ دا خیار رکھاں گی سیر بخاری حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری نے سی بخاری چے حدیث نکل کی تیئے کہ جن حکلوں حیاء مکجے وہ تو دین محمد مکجان دائے میرے نبی نے فرمایا وے جڑا بے حیاء ہو جے او دا دین نہ کوئی ریستانی جتھے مرضی دپا جاوے الہیاء امین الایمان حیاء ایمان دائے سائے اب بتلاو ذرا پاکستان دیاں گلیاں چوکاں گزار تھے مار کی ٹان ذرا دیکھو چودہ گستی رات کیا کیا ہویا ہے چودہ گستے دھن کیا کیا ہو رہا ہے کیا یہ حدیث کے مطابق اپنے اپنے جشن منا رہے ہیں لڑکیاں لڑکے خلط ملتے جڑا اسلام کمرے تھے لڑکی لڑکے نو سنیے گہر محرم دینا عمرہ کرن دیے جات نہیں دن دا حاج کرن دیے جات نہیں دن دا چودہ گستہ جشن منا نے دکھی میں اجازت دوے گاؤں اللہ دا باستہ جے ذرا سنیے آجے سنیے ساپر ماندنے کچھا رنگ لالاری والا تے لیندہ چڑدہ ریندہ پکارنگ محمد والا ہوجیڑا چڑیا پیر نہ لیندہ زندہ بار زندہ بار یہ ہے بیٹھے رنگ مصطفیٰ کے رنگ میں یہ باہر بنگڑے ڈا رہے ہیں یہ قلعے میں مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں حال میں کملی والے کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں یہاں جملہ کہوں گا آپ کے بارے جنہ کملی والے دا رنگ ویکھیا بلال کو لیا تے چڑیا نہیں لتھا جنہ تے کملی والے دا رنگ چڑیا ڈاکڑ ریا ساو اور یہ جان کے چیمہ سے آنے والے علی ازگر بھائی کے آئیمان والا جملہ کہنے لگا ہوں جنہ تے کملی والے دا رنگ چڑیا بلال کو لیا تے لیٹیا نہیں لتھا خبیب سولی چڑیا نہیں لتھا صدیق ڈنگ کھا دے نہیں لتھا حسین دی بین زینب یکیا حسین تپ دی ریتے نماز نہیں چھڑی قرآن نہیں چھڑیا زہرہ دی تھی حیدر کرار دی بٹڑی نبیان دے سردار دی دو تری نے آباز دے بازو کٹ دے ویکھے اونا محمد تڑپ دا ویکھے آ ویر دی لاش گوڑیاں دیاں سمہ تھلے ویکھی سر حسین نیزت چھڑیا ویکھے آ زہرہ دی تھی حیدر کرار دی بٹڑی نبیان دے سردار دی دو تری نے سارا کنبہ کٹ دا ویکھے آ پر سید دی تھی نے پردہ نہیں چھڑیا آج پوری دنیا میں نظر دڑھا کے دیکھ لیں کون حیاء کا پباند ہے اللہ سے دعا ہے موسیقا 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 موسیقا